بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے کر آئی ہوں سرسو کے ساگ کی ریسیپی یہ ایک سمپل سی ریسیپی ہے ساگ ہم نے لیا ہے ساگ جب بھی آپ خریدے تو بلکل سربز اور تازہ ہونا چاہیے اس کو میں نے باریک کٹ لیا ہے اس کی بلکل باریک میں نے کٹنگ کی ہے اور ساگ کو کھلے پنی میں دھو لیں گے تاکہ یہ اس کے اندر کوئی مٹی یا ریت کے ذرات وغیرہ نہ ہوں اس کو ایک باسکٹ کے اندر میں نے نکال لیا ہے اب چولے کے اوپر میں نے دیکچہ رکھا ہے دیکچہ میں تقریباً دیر گلاس میں نے پانی ڈالا ہے پانی گرم ہو گیا ہے تو اس کے اندر یہ میں ساگ ڈال دوں گی گلنے کے لئے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ساگ اپنا پانی چھوڑتا ہے پہلے اس کو دو تیر منٹ کے لئے میں ہائی فلیم پہ کروں گی پکاؤں گی اس کے بعد میڈیم فلیم رکھوں گی تاکہ ساگ گل جائے اس کے اوپر سے کور کھا کے رکھ دیں گے تاکہ ساگ اچھے درکے سے گل جائے اب آدھا ساگ گل گیا ہے تو اس کے اندر میں مسالے ایڈ کروں گی اس کے اندر زیادہ مسالے نہیں جائیں گے بہت کم مسالوں سے یہ سادہ سا سادہ سی ریسیپی ہے اس کی دیکھیں وان ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایڈ گیا ہے وان ٹی سپون میں اس کے اندر کھوٹی میرچیں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر سرخ میرچ پورڈر ڈالوں گی وان ٹی سپون میں اس کے اندر سوکہ دنیا پورڈر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی صحیح چمچے کی مدد سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر پانی نہ رہے پانی بلکل خوشک ہو جائے کیونکہ یہاں یہ ایک اہم بات ہے کہ پانی ساکھ کے اندر نہیں ہونا چاہیے اگر ساکھ کے اندر پانی رہے گا تو وہ اس کے ذکے کو خراب کرے گا پانی خوشک ہو گیا ہے تو ایک کڑائی کے اندر میں نے ایک چمچ چائے لیا ہے اس میں ایک چھوٹا پیاس میں نے کٹ کے ڈالا ہے اب اس کے اندر یہ فرائی ہو گیا ہے تو اس کے اندر میں لسندر کا پیسٹ شامل کروں گی حریم ایچ چین تین چار میں ڈالوں گی حریم ایچ چین آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اب ایک ٹماتر کٹا تھا بری کو اس کے اندر ایٹ کریں گے ساکھ کو تھڑکا لگانے کے لیے یہ مسالہ ہم تیار کر رہے ہیں یہ تیار ہو گیا ہے تو ساکھ کو اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کے اندر ڈال کے پھر اچھے طریقے سے اس کو مسالے کے اندر مکس کریں گے چمچے کی مدد سے اور پانی خوشکونے تک ہم نے اس کو کرنا ہے ایسے یہ اچھے طریقے سے بہت ہی مزے دار سرسو کا ساکھ تیار ہوا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ سمپل سی ریسیپی ہے اب ساکھ تیار ہو گیا ہے پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے تو اس کے اوپر میں ہرا دنیاں بھاری کٹ کے ڈالوں گی اب اس کو ڈش اوٹ کریں گے اور مکھن ڈالوں گے میں اس کے اندر بہت ہی مزے کا ساکھ ہے مکہی کی روٹی کے ساتھ کھائیں آپ نگندم کی روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مسائے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ